لبنان پر حملہ کرنے سے پہلے اسرائیل کی رکشہ منتری یوف گلنٹ نے کہا تھا کہ گازہ میں حماس کا صفایہ ہو چکا ہے اور اب وہ سات اکٹوبر جیسا حملہ کرنے کے لائک نہیں بچا اور ان کے اسی بیان کے بعد اسرائیلی سینہ نے لبنان پر حملے شروع کر دیئے لیکن اب ایسا لگ رہا ہے کہ گازہ میں حماس ایک بار پھر لوٹ آیا ہے اور حماس پھر سے آئی ڈی اف کو دہلا رہا ہے جی ہاں ہم بات کر رہے ہیں حماس کے ان حالیا حملوں کی جس میں آئی ڈی اف کو بہت بڑا جھٹکہ لگا ہے دراصل حماس نے اتری جبالیا کیمپ میں اسرائیلی سینہ کو پر تابر توڑ حملے کیے ہیں جس میں آئی ڈی اف کو بھاری جانمال کا نقصان ہوا ہے حماس کی سینہ شاکھا الکاسم بریگیڈ نے اس حملے کو انجام دیا الکاسم کا کہنا ہے کہ اس نے آئی ڈی اف کی پیدل سینہ یونیٹ اور ان کے بارہ سینہ نواہن کو اپنے جال میں فسا کر اس پر حملہ کیا الکاسم کا کہنا ہے کہ جیسے ہی آئی ڈی اف کا کافلہ اس کی تیہ جگہ پر پہنچا اس وقت جوانوں سے بھرے آئی ڈی اف کے ٹرکوں کو شہواز ویس فورٹ کو سے اڑا دیا گیا اور اس حملے کے تورنت بعد آئی ڈی اف کی جیپ پر بھی ٹین ڈی ایم روکٹ سے حملہ ہوا ہے اس حملے کے بعد الکاسم کے لڑا کے مطبھیڑ والے علاقے کی طرف بڑھنے لگے اور انہوں نے وہاں موجود باقی بچے آئی ڈی اف کے جوانوں پر بے حد ہی قریب سے حملہ کیا الکاسم کا کہنا ہے کہ اسی دوران آئی ڈی اف کا ایک سمو پاس کی ایک بیلڈنگ میں چھپنے کے لیے بھاگا لیکن ان کے اوپر بھی اینٹی پرسنل ویس فورٹک سے حملہ کیا گیا آپ کو بتا دے کہ الکاسم بریگیڈ نے جبالیا کیمپ حملے کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے یہ ویڈیو پشمی جبالیا کے علصفتاوی جنگشن کا ہے اس ویڈیو میں صاف دکھ رہا ہے کہ کیسے الکاسم کے لڑاکے راکٹ لانچر سے خود کو تیار کرتے ہیں اور اس کے بعد ایک خندھر پڑی عمارت میں چھپ کر دور آئی ڈی اف کے جوانوں پر تابڑ توڑ گولی باری شروع کر دیتے ہیں اور اسی بیچ آئی ڈی اف کا ایک مرکاوہ ٹینک نظر آتا ہے جس پر الکاسم کا لڑاکہ راکٹ لانچر سے حملہ کر دیتا ہے جس میں زوردار بلاسٹ ہوا اور اس حملے کے دورنٹ بعد الکاسم کے لڑاکے وہاں سے بھاگ نکلتے ہیں الکاسم کا کہنا ہے کہ اس نے آئی ڈی اف کے چار مرکاوہ ٹینکوں پر ایسے ہی حملہ کیا ہے الکاسم کے مطابق اس حملے کے بعد وہاں پر جیسے ہی آئی ڈی اف کے دو اور مرکاوہ ٹینک پہنچے شہواز ویس فوٹکو سے حملہ کیا گیا الکاسم کا دعویٰ ہے کہ اس کے حملوں میں آئی ڈی اف کے تین جوان مارے گئے ہیں اسرائیلی رکشہ بلو نے بھی گروہار کو مارے گئے سینکوں کی پشٹی کرتے ہوئے کہا کہ اتری گازہ پٹی میں لڑائی کے بیچ تین ریزرف سینک مارے گئے ہیں جہاں سینہ نے حماس کو شیطر سے خود کو پھر سے استحابت کرنے سے روکنے کے لیے اس سبتہ ایک نیا زمینی آپریشن شروع کیا تھا یہ تینوں ریزرف سینک چار سو ساٹھوی بریگیڈ کی پانچ ہزار چار سو ساٹھوی سہائتہ اکائی کے سینک تھے وہین حملوں کے بیچ المجاہدین بریگیڈ نے بھی جبالیا میں آئی ڈی اف پر ہیوی کیلیبر موٹر راکٹس سے حملہ کیا المجاہدین نے اس کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے جس میں ایک لڑاکہ ہریالی کے پیچھے چھپ کر راکٹ فائر کر رہا ہے آپ کو بتا دی کہ ایک طرف جہاں حباس گازہ کے بھیتر آئی ڈی اف پر بھیشن حملے کر رہا تھا وہیں دوسری طرف ویسٹ بینک میں بھی آئی ڈی اف الکنز بریگیڈ کے نشانے پر تھی دراصل الکنز کا دعویٰ ہے کہ اس نے ویسٹ بینک کے تلکارم کے نور شامس کیمپ میں اسرائیلی سینہ پر ایک بہت بڑا اٹیک کیا یہ حملہ آئی ڈی ویسٹ فوٹک کے ذریعے ہوا الکنز کے مطابق اس نے اپنے حملے میں آئی ڈی اف کے کئی واہنوں کے راستے میں آئی ڈی بچھا دیا اور جیسے ہی یہ واہن مہاں سے گزرے آئی ڈی میں دھما کے ہونے لگے الکنز نے یہ ویسٹ فوٹک تلکارم کے اناپتہ اور نبلو سٹریٹس پر بچھائے تھے اور نور شامس کے اسی علاقے میں الکنز نے آئی ڈی اف کو کئی فرنٹ سے گھیر کر اس پر حملہ کیا آپ کو بتا دے کہ الکنز بریگیڈ نے اس حملے کا ایک ویڈیو بھی جاری کیا ہے یہ ویڈیو ویسٹ بینک میں جینن کے الڈمز علاقے کا ہے اس ویڈیو میں صاف دیکھ رہا ہے کہ کیسے الکنز کا لڑا کا نقشے پر آئی ڈی اف کے روٹ کو چنہت کر رہا ہے اس کے بعد ان راستوں پر سی سی ٹی وی سے ان نظر رکھی جاتی ہے اور جیسے ہی آئی ڈی اف کے جوان مہاں سے گزرتے ہیں الکنز ان پر تابر توڑ حملے شروع کر دیتا ہے اس کے بعد ویڈیو میں آئی ڈی اف کے کچھ سینک نظر آتے ہیں جو ایک سٹریچر پر ایک گھائل سینک کو ریسکیو کر رہے ہیں اس کے بعد کھولے میدان میں آئی ڈی اف کا ایک ہیلکاپٹر نظر آتا ہے جو ان سینکوں کو ریسکیو کر کے وہاں سے اڑ جاتا ہے چاہوچینے som پر پر نظر آتا DAY سینکوں کو ریسکیو کر رہے ہیں رہے ہیں موسیقی